شہرنامہ ڈاٹ کام میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کہتے ہیں سینئر جنرلیس سید حسین افزازے سر یہ بتائیے کہ سادوی پرگیا کے جو بیان شہید حیمن کرکرے کے لیے ہے اس کے لیے آپ کا کیا ہوگا سادوی پرگیا تھاکور بی جے پی میں اکلی پرسوں میں آئی ہے اور بی جے پی نے ان کو بوبال میں دیگو جائے سنگھ جو کانگریس کے امیزوار ہیں اور فارمر چیف انسٹر بی حیمن پردیش کے ان کے خلاف میلان میں اتارا ہے لیکن ان کا جو سب سے بڑا یوگدان ہے وہ ہے کہ وہ مالے گاؤں بلاسٹ کی آروفی ہیں اور مالے گاؤں میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں جب انکوائری کی گئی اور ایٹی ایس یعنی جو انٹی ٹیرزس سکوارڈ تھا اس کے جو چیف تھے حیمن کرکرے انہیں نے جب انکوائری کی تو معلوم یہ ہوا کہ کرنل پروہیٹ اور سادویٹ رکھ گیا اور دوسرے کئی لوگ اس میں انگلہ اپیس ہیں پورے اسکارڈ میں انہیں نے انکوائری شروع کی اور اس کے بعد میں ان کو جیل کے انکوائری گیا گیا اس دوران بمبئی پر حملہ ہوا دہشتگردوں کا اور جو پاکستان سے دہشتگرد آئے تھے انہوں نے تواہی مچائی ڈیر سو سے زیادہ لوگوں کو انہیں نے مارا اور اسی میں حمد کرکرے وہ کہا جاتا ہے کہ حملے کو روپنے اور دہشتگردی کو روپنے کے دوران ہی ان کو بولی لگی اور وہ چل بسے سادویٹ پرگیا نے آج جو بیان دیا ہے اس میں انہیں نے یہ کہا ہے کہ گواری کے دوران نحمن کر کرے مجھ سے یہ چاہتے تھے کہ میں زبردستی اقرار کرلوں کہ میں نے یہ مالے گاہوں میں بلاس کیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں سے ثبوت لاؤں گا ضرور اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں نے ان کو جیل میں شراب دیا تھا اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمہاں گھر بار سب تباہ ہو جائے گا اور اسی کے سوا مہینے بعد میں ان کو بولی لگی اور وہ دنیا سے چلے گئے سادویٹ پرگیا یہ کہنا ہے کہ میری آہا لگی تھی اور وہ بہتی کٹل تھے وہ دیش دروہی تھے جبکہ بی جے پی نے جب بھیمن کر کرے کہ شہادہ تو ہی تو بی جے پی نے پورا سمان دیا اور پورا شیف سینہ نے اور انتریاں بھر کے شوک سبائیں ہوئیں اور ان کی یادگار قائم کی گئی اور سب کچھ ہوا تو یہ جو سادویٹ کا بیان ہے یہ بی جے پی کے لیے مصیبت بن رہا ہے گا اس وجہ سے کہ سادویٹ نے ان کو ایک ویلنگ کے طور سے ایک دیش دروہی کے طور سے وہ انٹریڈیوز کر رہی ہیں گی ان کو لیکن پوری ایک کہانی ہے گی جس کے پیچھے ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ بلکل بی جے پی کی لائن سے الگ جا رہا ہے گا معاملہ آج بی جے پی نے اپنی صفحہ دیتے ہوئی یہ کہا کہ یہ ان کا نیجی بیان ہے اس کا پارٹی سے کچھ لینا لینا نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسیوز یا ایک ایسا بوگس حظم کا دلیل ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے گا اور اسے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے چنائی ان کو اسی وجہ سے ہے کہ آپ انہی نے بقول ان کے کہ انہی نے جیل میں زیادتیاں اٹھانا پڑے ہیں اور ان کو زبردستی ہندو ہونے کی وجہ سے ان کو پریشان کیا گیا تو آپ نے جب چنا ان کو ہے تو ان کے ہر چیز کو آپ کو اون کرنا پڑے گا اور آپ کو آپ کے لوگوں نے کہنا ہی کرو کر دیا تھا کہ یہ جو راشت کے ہیروین ہیں اور راشت کے لیے انہی نے کام کیا اب جب ان کا یہ بیان آگیا تو یہ ایمبارسنگ پوزیشن ہے بی جے پی کے لیے شکسینہ کے لیے اور دوسری تمام اندو سیکیٹر ان کے لیے کیونکہ ان سیکیٹر نے اہمن کرگرے کو شہید کا درجہ دیا تھا اور انہوں نے دہشتگردوں سے مقابلہ کرنے کے دوران موت پائی تھی اب سادوی پرگیا چونکہ الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن وہ پولیٹیشن نہیں ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بات مجھے ابھی نہیں کہنا چاہیے تھی اپنے وہ یاتنہ کی بات جو تھی اس کو وہ روگ لیتی ہیں دبا دیتی فیلال کیونکہ جب آپ یاتنہ کی بات کی جائے گا تو وہ ایٹی ایس کے جو چیف تھے اہمن کر کرے ان کی طرف جائے گی اور جب ان کی طرف جائے گی تو وہ دیش کیلئے شہید ہوئے تھے تو یہ بڑا کنٹرڈکشن ہے گا اور پارٹی جو ہے اس میں ایمپیرس ہو رہی ہے گی کیا دوشی بیٹی چناؤ لگ سکتا بھی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہی نے یہ جرم کیا تھا ابھی دوشی ثابت نہیں ہے ابھی تو آدمی زمانت پر ہے اور بیماری کے وجہ سے زمانت پر ہوتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں وہ لڑ سکتے ہیں لیکن جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دوشی ہے اور سزا ان کو مل جائے گی اعلان ہو جائے گا سزا کا تب آدمی ایلکشن نہیں ہو سکتا ہے کیا چناؤ آئیو کہ ساڑی پر گیا کوئی کاروائی کرے گا ایسا لگتا ہے ابھی تو انہی نے ان کے امیدواری پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے بس یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اتنا سے انہی نے ہری ہنڈی دکھا دئیے گی کہ وہ زمان سکتی ہیں شکریہ بھائی شکریہ بھائی